اسلاموفوبیا ایک ایسے ٹرم ہے آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی بہت سے لوگوں نے محسوس کی ہوگی اور اس کی جو عذیت ہے تکلیف میں اکثر محسوس کرتی ہوں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پورا ایک ایجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف مغرب میں پھیلا کر ایک ایسا ایجنڈا جس کو مرض کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا جس کا علاج کرنا واقعی بہت ضروری ہوگیا ورنہ یہ مرض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور امن اور استحکام کے لیے خطرہ بھی بن جائے گا اچھا افسوس کی بات یہ ناظرین آپ نے شد محسوس کیوں کہ افسوس کی بات کہ اسلاموفوبیا کا شکار کسی ملک کا عام آدمی نہیں ہے بلکہ مغرب میں رہنے والے بڑے بڑے رہنما بھی اس مرض میں بقاعدہ مبتلہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بقاعدہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے کبھی مسلمان خواتین کا ہجاب کھینچا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اوپن لی کھلے عام کیا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے اور اسی مرض کا شکر بدقسمتی سے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ورس جانسن بھی ہو چکے ہیں جن کے خلاف ایک برطانوی آزاد امیدوار نے حمد کی پہلے تو آپ کی حمد کو سلام پیش کروں گی اصفر بخاری صاحب ہیں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے کیوں کی تھی وجہ کیا بنی تھی انہیں کب محسوس ہوا کہ ہاں اب وقت ہے کہ اب جا کے درخواست دائر کرنی پڑے گی تو اصفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں صدیق جان ہمارے خصوصی نمائندے سٹیکنڈ سیگمنٹ میں میشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ صدیق آپ کا بھی اور آپ کا بھی اصفر صاحب صدیق آج میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی بلکہ آج آپ میرے ساتھ مل کے اصفر صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو اصفر صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی سب سے پہلے بتائیے گے کہ آپ نے ان کے خلاف پٹیشن دائر کیوں کی بورس جانسن کے خلاف اور آپ کا موقف جو آپ نے اکتیار کیا اس میں وہ کیا تھا کب ضرورت محسوس ہوئی کہ ہاں اب درخواست دائر کے وغیر گزارہ نہیں ہوگا ہاں یہ جیسا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ عرصہ دراستہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اب انتہا تو یہ ہو گئی تھی کہ اس کسی عام آدمی کے بجائے اب ہیڈ آف دے اسٹیٹس بھی اس بیماری میں مختلع ہیں اور یہ بورس جانسن صاحب تو ان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ گزشتہ دو دہائیوں سے بے دھڑک نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ برطانیہ میں رہنے والے دوسری مائنورٹیز کے خلاف بھی وقتن پا وقتن عرضہ سرائی اور گستہانہ اور نہائید شرنگے زبان استعمال کرتے آئے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے فیضہ کہ خدا جانے کیا بجا ہے کہ برطانیہ اتنی سیولائز سوشائٹی ہے اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کسی نے حمد نہیں کی کہ وہ ان کے ریشیل کمنٹس کو پورٹ میں جا کے چیلنج کریں جو کمنٹس یہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر دیتے آئے ہیں تو لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا اور میں نے دانستہ طور پر یہ درخواست الیکشن سے پہلے جمع کرائی تاکہ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے شخص کو دوبارہ پارلیمان میں آنے سے روکا جا سکے اور انشاءاللہ یہ ایک لینڈ مارک کیس ہوگا جو آئندہ کے لیے ایک حدود قائم کر دے گا ریشیل کمنٹس اور فریڈم آف سپیچ کے درمیان کیونکہ یہ ہمیشہ کا جھگڑا ہے کہ یہاں پر لوگ آزادی کے نام پر مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے مذہبی جذبات اور مذہبی فنڈیمنٹلز کو چھیڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر اس طرح کے کلمات اور اس طرح کے آرٹیکلز اگر آئی آفس رکھنے والے لوگوں کی طرف سے آئے تو ان کی اتنی بڑی فین فولوئنگ کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور وہ کس طرح اس سوسائٹی میں اپنے چاہنے والوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ وہ اب مائنورٹیز کے خلاف اٹھیں اور یہی وجہ بنی کہ بورس جانسن نے جب دوزشتہ سال اپنے آرٹیکل میں مسلمان خواتین جو کہ پردہ کرتی ہیں ان کو روبرز اور لیٹر باکس کہہ کر پکارا تو اس کے بعد گیارہ یا بارہ دنوں میں سینتیس واقعات ایسے ہوئے جس میں مسلمان خواتین کو زدو خوب کا نشانہ بنایا گیا اور یہ سلسلہ وہاں رکھا نہیں کیونکہ ان کی ہسٹری رہی پہلے بھی اور اب بھی یہ الیکشن سے قریب آ کر اپنے ان شدت پسندانہ سوچ رکھنے والے ووٹرز کو کی تسکین کے لیے ان کو ان کی ترویج کے لیے یہ دوبارہ اس طرح کے ہرکنڈے استعمال کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ یہاں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں نے یہ درخواست لندن ہائی کورٹ میں لگائی تو اس کے دوسرے دن ہی انہوں نے پبلکلی معافی مانگی صرف مسلمانوں سے مسلمان کمیونٹی سے کیونکہ شاید ان کو یہ علم تھا کہ میرا شاید نہیں یقیناً ان کو علم ہے کہ میرا تعلق ایک مسلمان کمیونٹی سے ہے تو اگر وہ باقی ہی اپنے الفاظ پر شرمندہ تھے تو خالی مسلمان کمیونٹی ہی کیوں یوکے ایک سیولائی سوسائٹی ہے اور برطانیہ میں ہم سارے رہنے والے برابر ہیں اور قانون کسی کے لیے کوئی انتیازی صورت اختیار نہیں کرتا اور اگر یہ باقی شرمندہ تھے تو انہیں اپنے وہ سارے الفاظ اور ساتھ الکابات جو انہوں نے ماضی میں مختلف اتنسٹیز اور مختلف سیکٹ اور سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے الفاظ اشخاص کے بارے میں کہی وہ سارے الفاظ واپس لینے چاہیے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ الیکشن سٹانٹ ہے اور انہوں نے بحالت مجبوری حفافی مانگی جو کہ میرے لیگل ٹیم کے مطابق بیریسٹر نظر محمد جائے ہیں ان کے مطابق یہ ایڈمیٹ یہ تو یہ چیز ان کے خلاف جائے گی بلکہ یہ انہوں نے اپنا کرائم ایڈمیٹ کیا ہے دوسرے مانوں میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چلیں ہمارے خصوصی رمائندے اصفر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں صدیق آپ بھی اصفر سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے لیکن میں ساتھ ہی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی صدیق مجھے بڑی حیرت ہو رہی کہ چلیں انہوں نے معافی مانگی وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی اثرات ہوں گے کہ انہوں نے اپنا کرائم جو ہے وہ خود ایکسپٹ کیا قبول کیا ایڈمیٹ کیا لیکن یہاں پہ تو کوئی ہمارے ملک میں تو کوئی معافی بھی نہیں مانگتا نا یہ معافی مانگنا بھی میں ذرا حیران ہو گئی جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں ہمارے ہاں تو آپ نے جیسے آج آپ نے پہلے سیگمنٹ میں جس طرح سے آپ نے مکمل طور پر پوچھ مارٹم کیا آج کے واقعے کا آپ یہاں پہ تو دیکھیں کہ جو دہشتگردی کرتے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں جو گاڑیاں جلاتے ہیں جو مریضوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو مریضوں کے قاتل ہیں جو ہسپتال پہ دھاوہ بولتے ہیں جو حملہ آبر ہوتے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں وہ بھی دیکھیں بجائے شرمندہ ہونے کے مافی مانگنے کے گھٹائی اتنی زیادہ ان کے اندر کے وہ دیکھیں کہ ابھی ڈٹ گئے ہیں الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ یہاں مافیاز ہیں اخلاقیات کی کوئی وقت نہیں ہے یہاں پہ انہیں پتا ہے کہ یہ وقلا ایک مافیا ہے اور تو یہاں پہ تو اس طرح کہ ہمارے جو چند طبقات ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہیں تو طاقتور جو وزیراعظم کے سطح کیوں ان کی تو پھر آپ بات ہی چھوڑ دیں تو باقی میں عزفر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ترخواست دائر کی ہے عزفر صاحب نے تو یہ کب تک اس سوالے سے ان کو امید ہے کہ یہ ٹیک اپ ہوگی جو لندن کی ہائی کورٹ ہے وہ ٹیک اپ کرے گی اور اگر یہ وہ قابل یہاں کیونکہ ہمارے ہاتھ ہوتا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے تو وہاں پہ کیا پروسس ہوتا ہے اور اگر یہ قابل سماعت قرار دے دی جاتی ہے تو کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے جی آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہ یقیناً قابل سماعت قرار دے دی جا چکی ہے بلکہ میں آپ کو میں ڈائریکٹ پروپورٹ نہیں کر سکتا وہ سورس جس نے مجھے یہ کہا کہ برطانوی عدالتیں اس پر بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے معاشرے بریٹش معاشرے کی ویلیوز کا آہ ویلیوز کا آہ کہنا چاہیے کہ ویلیوز خراب ہو رہی تھیں اور جس سے معاشرے کے ہر طبتے کو اعتراض تھا لیکن آہ یہاں کوئی روایت سلو موٹو کو لینے کی نہیں کوٹس کی اس لیے ان کے پاس خود یہ اپنا اختیار نہیں تھا یا وہ خود یہ اختیار ایکسسٹرائز نہیں کرتے تو یہ یقینی طور پہ یہ اپلیکیشن نہ صرف ایکسپٹ ہوئی ہے بلکہ دوسرے دن ہی وزیراعظم بوریس جانسن کو اس پہ نوٹس دیا گیا جس کے بعد انہوں نے اپنی آہ سو کالڈ اپولوجی کی اور دوسری بات یہ کہ آہ اس اپلیکیشن میں ہم نے ایکچولی ایکسپٹیشن مانگی تھی کہ ان کو الیکشن سے پہلے ہی آہ آہ نا اہل قرار دیا جائے اور چونکہ قانون میں گنجائش ہے کہ کوٹس اگر پپلک انٹرسٹ کی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو تین روز کے اندر تو اس کا فیصلہ دے سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے آہ ڈیفنس کا جواب آنا بہت ضروری ہے لیکن بوریس جانسن صاحب نے آہ میں سمجھتا ہوں شاید آہ الیکشن کی مصورتیات یا یا جان بوچ کر اس کو ڈیلے کیا اور اب ان کے پاس دو ہفتے کا وقت ہے جو کہ سترہ تاریخ کو ختم ہو جائے گا وہ دو ہفتے میں اپنا ڈیفنس تیار کریں گے اور اس کو بھلائیں گے اس کے بعد یہ ججز پر ہے کہ یہ آہ کتنا ٹائم لیتے ہیں آہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات آہ کئی ماں لے لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت کلیر کیس ہے اور جو بھی ان کی حرزہ سرائی اور جتنی شرنگیزی ہے وہ ایک پبلک ڈاکیمنٹ کی شکل ہے اور آہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں آج آج میں دو باتیں پوچھنا چاہوں گی ٹھیک ہے ایک تو یہ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی پٹیشن کو آپ کی درخواست کو اتنا سیریس لیا گیا یا اس کے پریشر کو محسوس کیا گیا تب ہی چاہے ایک سٹنٹ سمجھ لیں الیکشن کے لیے کہہ دیں یا اپنے فائدے کے لیے کہہ دیں کہ معافی مانگی گئی ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں یہ جو بوریس جانسن صاحب ہیں یہ ٹرمپ کو فالو کر رہے ہیں ٹرمپ ان کی بہت بڑی کوئی انسپیریشن ہے یعنی برطانیہ کے ٹرمپ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اس طرح کے بیہیوئر کے بات جی بلکل یہ بوریس جانسن جو ہیں وہ برطانیہ میں بوریس نانسنس کے نام سے مشہور ہیں اور وہ یقیناً اسی نوعیت کی ہماکتیں کرتے ہیں جس طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرمپ صاحب کرتے ہیں تو اس سے زیادہ افضافیات ہو جائے گی میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں اور کیونکہ کیس پہلے سیکیورٹ میں موجود ہے اور ظاہر ہے یہ الیکشن کے ایام ہے صبح الیکشن ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو ان کی الیکشن کیمپین میں مداخلت جس سے ہو تو انشاءاللہ آپ اور دیکھیں آپ نے مافی کا کہا تو یہ کیس میں نے صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ برطانیہ میں رہنے والے ہر اس انسان ہر اس رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کی جانب سے کیا جن کی دلازاری ہوئی اور اگر انہوں نے مافی مانگی تھی واقعی تو یہ مافی ان سب سے مانگی جانی چاہیے تھی اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تو یہ اتنی زیادتی ہے کہ ہم سے ہمارے فنڈمنٹل چھینے گئے اس اس کمنٹس کے کیونکہ یہ جو اسفرزہ کلیر کر دیجئے گا کہ مسلمانوں کے علاوہ آپ ہم سب کس کو کہہ رہے ہیں اور کون کون ہے جی میں یہ یہاں پر رہنے والی مختلف اگر آپ نے میرے پاس مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس وہ جو میرے کیس کی کوپی ہے نہیں ہے وہ انہوں نے یہاں جو بلیک سیاہ فام جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہے کہ شاید میں دورانہ اس کو ان کی تسلیل تو نہیں کہ بھائی میں اپنی تسلیل سمجھوں گا بہت پیاری بات کہ صرف آپ نے مسلمانوں کے لیے یہ سٹیپ نہیں اٹھایا بلکہ سیاہ فام لوگوں کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کی باتوں کا آپ نے ان کے لیے بھی سٹیپ اٹھایا بہت اچھی بات بلکہ میں ڈبل سیلیوٹ پیش کروں گی آپ کو صدیق جان کیا کہیں گے جی دیکھنا ہے کہ اب جیسے اسفر صاحب بتا رہے ہیں کہ درخواست کے اوپر نوٹس بھی ہو گئے ہیں تو آپ یہی ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عدالتیں اس حوالے سے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ اچھے اقدام ہے کہ کم از کم اسفر صاحب نے وہاں عدالت سے رجوع کیا ہے عدالت میں گئے ہیں کہ انہوں نے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ باقی اقلیتوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جریمارکس ہیں اس سے کم از کم ایک میسے یہ ضرور جائے گا کہ یا آئندہ وہ محتاط ہو جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جس طرح بتا رہے ہیں اسفر صاحب تو ان کو بالکل ان کو تو الیکشن لڑنے کی پھجاز نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح بتا رہے ہیں اسفر صاحب لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے الیکشن وہ لڑ بھی لیں گے اور اگر بعد میں بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو ظاہر ہے کنویشن تو ان کی ہو سکتی ہے لیکن یہ اچھا ایک قدم اسفر صاحب نے اٹھایا ہے لیکن میں اسفر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جیسے اسفر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بہت عرصے سے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو کبھی کسی نے بھی مسلمانوں میں سے یا اقلیتوں میں سے کسی نے بھی عدالتوں سے رجوع نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے میں اس کو مانشرے کی سر موری سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں بار کیا میں کسی کا وکیل نہیں نہ میں کسی پر اعتراض کر سکتا ہوں لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں اور چونکہ بوریس جانسن ہمیشہ سہی بہت طاقتور شخص رہے ہیں اور یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ اس اسیو پر بات کرنے سے بھی خریز کرتے ہیں تو میں نے تو اپنے ضمیر کی آواز پر لبائی کہا اور یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے بینگا مسلم آپ نے بہت بہترین اقدام اٹھایا اچھا اسفر میرے پاس ایک منٹ ہے میں آپ سے ایک اہم سوال لئے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے کسی شخصیت کے خلاف اگر کوئی کوٹ میں چلا جا اول تو جانے کوئی حمد نہیں کرتا ہے میں حلالہ نانی بات کہوں گی اگر چلا جاتا تو سیٹلمنٹ کے لئے بڑی کالز کی جاتی ہے کہ اتنے پیسے لے لو اس درخواست کو واپس لے لو اپنا مو بند کرنے کی کیا قیمت لوگے وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کوئی رابطہ کرتا ہے کیونکہ آپ چھوٹی شخصیت کے خلاف نہیں گئے درخواست لے کے بہت بڑی شخصیت کے خلاف گئے ہیں ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا لیکن میں اس بات سے پہلے مرنا پسند کروں گا کیونکہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور یہ کہ میں نے دنیا میں شکل ہو ہونے کے لئے نہیں ہے میں نے اپنے زیادہ کوئی جائے اتنی بڑی شخصیت کے خلاف پاکستان میں اور اس سے رابطہ نہ کیا جائے سیٹلمنٹ کے لئے آخری کومنٹ اس کے بعد مجھے کلوزنگ پہ جانے نہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یقین جانے درخواست گزار کے ساتھ رابطہ کیا جائے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو یقین جانے کہ یہاں کی عدالتیں جو کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے